سنتوشنگر پولیس نے اسنیچنگ کی واردات میں ملویس چھے ملزیمان کی گرفتاری عمل ملائی بتاریخ پچیس سپٹیمبر کی رات یہ اسنیچنگ کی واردات انجام دی گئی تھی گرفتار شدہ ملزیمین کی شنخت محمد مصطفی، محمد حامد، شیخ شوکت محمد حاجی، شیخ حامد اور محمد افسر کے طور پر کی گئی پولیس نے ملزیمان کے خبزے سے چار لاکھ پینتیس ہزار روپے کی نخت رقم ایک ایکٹیوہ گاڑی اور دو موبائل فونز کو ضبط کلیا ملزیمان جو کہ ایک ہی علاقے میں رہنے والے آپس میں دوست بتائے جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں سے حاصل ہونے والی کمائی سے مطمئن نہیں تھے ملزیم ایون محمد مصطفی عورف آمیر جو کہ سری لکشمی وائن سے روز باخاہدگی سے شراب خریدتا تھا ڈی آر ڈی آل مین روڈ پر یہ شراب وائن شراب واقع ہے کئی دنوں سے اس نے لکشمی وائنز کیشئر کو دکان بن کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ رکشپورم کالنی سیکنڈ لائن سے بائیک یا پھر ووک کے ذریعے وائنز کے پارٹنر کو کانٹر کیش دینے کے لیے جاتا ہے پھر اس نے نغدی چھین کر آسان طریقے سے پیسہ کمانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے اس نے اپنے محلے کے مزید دوستوں محمد حامیر شیخ شاکت محمد حاجی اور محمد افسر کے ساتھ مل کر اس کا منصوبہ بنایا جو کہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے ان لوگوں نے مل کر جرم کو نافذ کیا اور ایک اچھے وقت کا مطمئن کرتے ہوئے اس نے سری لکشمی وائنز کے کیشئر سے کیش کا بیک چھین کر راہ فراری اختیار کی اس خصوص میں ملزیمان کی گرفتاری عمل میں لانے کے بعد ساؤڈ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا آئی پی ایس نے ایک پریس کانفرنس منقید کرتے ہوئے اس کیس سے جڑی تمام تر تفصیلات بھی بتائی مولیس سٹیشن پہ ایک راوبری کیس کو اکیوز کو پگڑا اور راوبری کا جو مانی ہے اس کو رکوئر کیا ایک کرائیم نیمبر 251 by 22 under 382 سیکشن IPC چکویس تاریخ کو ایک کیس رشترو ہوا تھا کیس کا بریف فیکس یہ ہے کہ پچیس تاریخ رات کو گیارہ باجے یا لکشمی وائنز سے پائسہ چوری گیا تھا اس میں اکیوز چے اکیوز پارٹسپیٹ کیا ان کا نام ہے محمد مصطفی علیہ السامر محمد حامید شیخ شوکت محمد حازی شیخ حامید محمد افسر جو مین اکیوز جو ہے محمد مصطفی علیہ السامر جو وہاں پہ رگلرلی دارو پینے کے لیے اسی وائنٹ پہ جاتے تھے اور وہاں پہ یہ اقترح کیا کہ پائسہ کائس شاپ کلوز ہونے کے بعد پائسہ کائسے اپنے یہ لوگ کائسے پارٹنر کو بیج دیتے ہیں اور اکیوز پرم کالنے جا کے وہاں پہ ان کا پارٹنر جو وائنٹ کا پارٹنر رہ اس کو جیتے تھے تو ان کا ایزی مانی کمانے کے لالج میں یہ اپنس کیا تھا اس میں اسے ساتھ جو محمد حامید اور محمد مصطفی علیہ السامر دونوں ملکے اکٹیوز پہ گئے ہیں اور باقی لوگ ابزرویشن پہ رکھا تھا اکٹیوز پہ جیسے گیارہ بجے کے بعد شاپ بند ہونے کے بعد باہر نکلا جو کیشئر ان سے پائسے چین کے باگ گئے تھے یا پائسے چین کے باگ گئے تھا اور اس پائسے کو آپس میں بات لیا تھا چین کے باگ گئے تھا ایک جگہ نہیں رکھنے ہی سب کیا تو آج ان لوگ ارندتی کالنی گرانڈ پہ اکٹا ہوا تھا تو ہمارا انفرمیشن ہم اس دن سے کنٹینیوزری آٹ ٹیم بنا کے ٹیم ٹیم بنا کے ان لوگ پیچھے تھے تو آج ہمارے پاس انفرمیشن آئے ان لوگ ارندتی کالنی پہ تو وہاں پہ جا کے ان لوگ اپریہنڈ کیا اور ان سے پوچھتا ہی کیا تو ان لوگ وولنٹریلی کنفیس کیا اور ان کے پاس پائسے بھی ہم لوگ ریکار کیا مصطفہ کے پاس ایک لاکھ روپے ریکار کیا اور اکٹیوہ جس پہ ایک رائنڈ کیا وہ بھی ریکار کیا حامید پہ پاس پچاس ہزار پائسہ چیز کیا تھا شوکت کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار حضی کے پاس پچھتر ہزار حمید کے پاس پچھپن ہزار حمید کے پاس پچھپن ہزار افستر کے پاس پچیس ہزار روپے ان لوگ سیز کیا تھا ان لوگ پورا چار لاکھ پچھپن ہزار کا چوری کیا تھا روبری کیا تھا اس میں بیس ہزار اپنے اپنے اوپر کرچ کر لیا باقی امون کم ڈکوری کیا اس پورا آپریشن اسی بی سنتوشنگر شرینواز yeti کے نکترانی پہ انواہ اس میں active participation vamshi krishna Chandra monitoring di m gopal DSI siv prasad crime party nursing harav head constable Ashok naik PC Nasir مہیش اور رامجندر ان لوگ کا crime team ہیں ان لوگ بہت مہنت کر کے ان لوگ کا پگڑا ان لوگ کو ہجابہ سٹی پولیس کی سائٹ سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنا مہنت کر کے ان لوگ پگڑا اور ان لوگ اپریشیٹ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کے تروں ہمارا پولیس کا آئے اپیلے جب بھی رات کو کوئی انٹی سوشل ایلمنٹ یا انسوشل ایلمنٹ آپ کو مومنٹ کرتے ہوئے دیکھیں ترنگ پولیس کو انپرام کریں تاکہ ان کو کوئی crime کرنے سے prevent کر سکتے یا ان کو کانسلنگ کر کے سہی راستی پیل آ سکتے ہیں یہ لوگ کہاں کے تھے یہ لوگ ساری یہاں کے رہنے والا ہیں دیتے کی آمہر ہے سنتوش نگر سہامید ریاست نگر ساری ریاست نگر کے رہنے والا ہی یہاں لوگ کا لے